موسیقی اس حیثیت سے بنیادی ذمہ داری یہ ہیں کہ اس علم کو امت کے تمام طبقات اور امت کے تمام افراد تک پہنچانے کی اللہ رب العزت نے بنیادی ذمہ داری اہل علم کو دی اور اس علم کو امت تک اور تمام طبقات تک تمام افراد تک پہنچانے کے لئے اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے ذریعے سے قیامت تک کے لئے کچھ اصول اور ذاکتے تعلیم و تعلم کی کچھ سنتیں قیامت تک کے لئے متحین فرما دی جتنا اہل علم تعلیم و تعلم کے ان سنتوں کا احتمام فرمائیں گے اتنی تیزی سے قرن اول کے طرح اللہ رب العزت امت کے تمام طبقات اور افراد سے جہل کا خاتمہ فرمائیں گے اور امت علم سے منور ہوتی چلے جائے حضرت مونہ علیہ سارہ عمداللہ علی اور حضرت مونہ یوسف سارہ عمداللہ علی فرمایاں کرتے تھے کہ ہم اس دعوت کے ذریعے سے تعلیم کا جو نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اور جو سلسلہ رائش کرنا چاہتے ہیں یہی قرن اول میں رائش تھا اس تعلیمی سلسلے کے ذریعے سے امت کے تمام طبقات اور امت کے تمام افراد تک یہ علم بڑی تیزی سے اور انتہائی سہولت کے ساتھ پہنچ سکتا ہے سب سے زیادہ مسلون طریقہ اس علم کو امت تک پہنچانے کا امت سے مراد صرف طلب والا طبقہ نہیں ہے امت سے مراد امت کے تمام طبقات ہیں جن میں طلب والے بھی ہیں اور بے طلب ہیں تاجر ہیں کاشکار ہیں ملازم ہیں تمام اجناس ہیں ان سب تک علم کو پہنچانے کیلئے مسلون طریقہ یہ ہے کہ اہل علم امت کو اپنے صحبت میں رکھ کر مسجد کے ماحول میں مسجد کے ماحول میں اپنے صحبت میں رکھ کر امت کو علم دے معنی علیہ السلام باللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کتابوں کے ذریعے اور نساب کے ذریعے سے علم کو پہنچانا یہ منتہین طلبہ کے لئے مفید ہیں منتہین سے مراد ان کی اسطلح ہے طلب والے حضرات منتہین سے مراد جو تعلیب بن کر آ جائیں معنی علیہ صاحب ان کو منتہین کہتے تھے کہ جو منتہین طلبہ ہیں جن کے اندر دین کی اور علم کی طلب پیدا ہو چکی ہیں ایسے حضرات کو مدرسوں میں نساب کی شکل میں کتاب کی شکل میں مخصوص انداز میں مخصوص اوقات میں وقت فارغ کر کے تعلیم دینا یہ ایسے حضرات کے لئے مفید لیکن جو مبتدی طلبہ ہیں مبتدی یعنی جن کے اندر دین کی کوئی طلب نہیں مانا علیہ السلام بلالی کے نزدیک مبتدی سے مراد امت کا وہ پورا طبقہ ہے جن کے اندر دین کی اور اس علم کی اور اہل علم کی کل قدر نہیں بزاری ہے اعراض والی قیفیت ہے اور وہ اپنی غفلتوں میں ہیں وہ اپنی علمی مراز سے بھی غافل ہیں ایسے مبتدی طلبہ تک اس علم کو پہنچانے کا مسنون طریقہ مانا علیہ السلام بلالی یہ بیان فرماتے تھے کہ اہل علم ان کے پاس خود جائیں ان کے اندر دین کی طلب پیدا کریں تشفیق اور ترغیب کے ذریعے ترہیب کے ذریعے سے ان کے اندر علم کے لینے کی استعداد پیدا کر کے پھر اپنی صحبت میں رکھ کر ضرورت کا علم فرائض کا علم ان تک پہنچانے کی صحیح کوشش کریں تو یہ اہل علم اپنی تعلیمی ذمہ داریوں سے بڑی و ذمہ ہو سکتے ہیں اس لئے مانا علیہ السلام دلالی فرمائے کر دیتے ہیں کہ میرے نزدیک اس علم کے اندر ترقی علم کے اندر رسوخ اور علم کے اندر تعمق اور تفق ہوگا سب سے زیادہ یقینی راستہ یقینی سبب بے طلبوں کے پاس جا کر اور ارتداد کی حد تک جو جا چکے ہیں ان کے پاس از خود جا کر اس علم کو پہنچانا یہ علم ترقی کا اور علم رسوخ کا سب سے زیادہ یقینی سبب یہ مانا علیہ السلام دلالی کا ملفوض جتنا اہل علم عبام الناس سے اختلاف رکھیں گے اتنا امت کے جہالت کا مکاشفہ ہوگا اور ہمیں اپنے علم کی صحیح قدر بھی معلوم ہوں گی اور ہمیں اپنے علم کے مسارف کا احساس ہوگا اس طرح جیسے ڈاکٹر مریضوں سے اختلاف کرتا ہے اوپیڈی کرتا ہے تو مریضوں کے امراض کا انکشاف ہوتا ہے اور پھر ان کے علاج اور معالجے کی صحیح تدبیریں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کے دل میں القا اور الہام فرماتے ہیں اے صحیح اللہ رب العزت عوام الناس سے اختلاف کرنے والے اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی جہالتوں ان کی زلالتوں کے انکشاف کی صورت میں اہل علم کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی جہالت ان کی زلالت کی صحیح علاج اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں القا اور الہام فرمائے یہ اصل بنیادی بات بہت عجیب بات معالی آسا رب العزت فرمائے کر دے دے فرماتے دے کہ جس طرح ایک زبان ہے وہ زبان کو سیکھنے کے لئے فطری طریقہ کیا ہے کتاب یہ فطری طریقہ نہیں ہے زبان سیکھنے کے لئے فطری طریقہ اہل زبان کی صحبت اختیار کرنا کیا فرماتے دے اہل زبان کی صحبت زبان کا محول اور اہل زبان کی صحبت رفاقت مجالست مساحبت یہ اس زبان کے سیکھنے کا فطری طریقہ ہے اسی طرح فرماتے دے کہ یہ علم اور دین کے سیکھنے کا بھی فطری طریقہ علم اور دین کے سیکھنے کا بھی فطری طریقہ یہ ہے کہ اہل علم اور اہل دین کی صحبت رفاقت سفر میں حضر میں ہر آن ہر لمحے علمی ماہور دینی ماہول میں رہ کر اس علم کو اور اس دین کو سیکھا جائے اور عجیب بات فرما دیتے ہیں کہ بے جان چیز غیر متحرک شئے ہیں اور علم اور دین یہ جاندار اور متحرک شئے ہیں اور جاندار اور متحرک شئے کا جاندار اور متحرک شئے کا حصول غیر متحرک غیر جاندار شئے کے ذریعے قانون فطرت کے خلاف ہے کس کے خلاف ہیں قانون فطرت کے خلاف اور بڑی عجیب الہامی بات فرما دیتے ہیں کہ علم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ابھی تک قید تحریر میں نہیں آیا قلم کے گرف سے باہر ہے کیا فرما دیتے ہیں علم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ابھی تک تحریر کی گرفت میں نہیں آیا اور فرما دیتے ہیں علم کا ایک حصہ ہے جس کا تعلق آعزا و جوارے سے وہ آعزا و جوارے کے حرکت کے بقدر وجود میں آئے گا اور ایک حصہ علم کا وہ ہے جس کا تعلق قلب سے وہ قلب سے قلب میں منتقل ہوگا اور علم کا ایک حصہ ہے جس کا تعلق حروف اور نقوش اور تحریر سے ہے اس کے حصول کے لئے ذہانت کافی ہے ایمان بھی شرط نہیں ہے اس کے حصول کے لئے ذہانت کافی ہے اپنی ذہانت کے بقدر وہ حروف نقوش کے ذریعے سے کچھ حاصل کر سکتا ہے تو حضرت موانا علیہ السا رحمت اللہ علی چاہتے تھے کہ اہل علم کی صحبت اور ان کی رفاقت اور اہل علم کے ماحول میں رہ کر امت اپنے بنیادی فرائض کا علم حاصل کرے اس لئے کہ یہ امت قیامت تک امی رہے گی اس امت کے خصوصیات میں لکھا اللہ ماشادی بھی رحمت اللہ علی انہیں موافقات کے اندر لکھا ہے حدیث شریعت وغارکت امیت ورسول وہا امیون وامت امیت شریعت بھی امی ہے اور رسول بھی امی ہے اور امت بھی امی ہے شریعت امیہ کی امی امت کو امیان انداز میں تعلیم دینے کیلئے اللہ رب العزت نے امی نبی کا انتخاب فرمایا شریعت امیہ کی امی امیان انداز میں تعلیم کے لئے امی رسول کا انتخاب خدای امیت میں اس شریعت کی بھی اس امیت کی بھی حفاظت ہے بقا ہے تحفظ ہے تو قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا جتنی امت امی رہی اس وقت جتنی تیزی سے یہ امت نور علم پر آئی اتنا آج تک یہ امت نور علم پر نہیں آسکتے یہ علم سینہ بسینہ لینے کی چیز ہے یہ علم سینہ بسینہ لینے کی چیز ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی ذات نورانی اور اللہ کے ذات سے نکلی بھی یہ صفت صفت علم یہ بھی نورانی اور جبریل امین جو ہر دور اور ہر زمانے میں اس علم کو اللہ کی جانب سے لے کر آئے اور انبیاء کے انبیاء تک پہنچایا اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر میں اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبریل امین بھی نورانی واسطہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اتھر فی نفس ہی کتنا نورانی منور مقدس اور اس کے باوجود اس علم کے نزول سے قبل چار مرتبہ زمزم کے پانی کے ذریعے سے آپ کا دل مبارک کو دھویا گیا آپ اس سے اندازہ لگائیں اور اس کے علاوہ جتنے اور خارجی ایسے ذرائع اور خارجی ایسے اسباب اس کی وجہ سے اس علم کسی بھی رتب و یابس یا اس کے اندر تلبوس ہو سکتا ہے ان تمام راستوں کو بند کیا گیا شہاب ساقب کے ذریعے سے آسمان میں پہلے رکھا دیا گیا لیکن اندر سے بھی اس میں کوئی خلل نہ ہو اور بہار سے خارجی راستے بھی اس کے بند ہو جائے نورانی علم کو اس طرح نورانی راستے سے اور نورانی دل میں اتارا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح احکامات دیئے گئے اسی طریقے سے ان احکامات کو امت تک پہنچانے کے مسنون طریقے بھی جبریل امین کے ذریعے سے سکھ لائے گئے حدیث جبریل ہے مشکاہ شریف میں شروع میں روایت آتی ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے جبریل امین کو ایک نوجوان کی شکل میں سفید پوشاک میں بھیجا وہ کس طرح وہ قریب ہو کر بیٹھے ہیں سب چیزیں ہو گئیں اور وہ چلے گے اٹھ کر گے آپ نے فرمایا دمر سے آپ نے فرمایا تو جبریل امین ہے جو تمہیں تمہارا دین سکھ لانے کیلئے آئے ہم اس سے ساری باتوں پر استدلال اور تمام باتوں پر بڑی باریکیوں سے بحث کرتے ہیں لیکن ذرا غور کرنے کی چیزیں جہاں یہ سارے بنیادی شریعت کے احکامات سکھ لائے گئے وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اس پورے دین اور پورے شریعت کو سیکھنے سکھانے کا مسلون طریقہ قیامت تک کے لئے کیا ہے یہ اصل بات سب سے بنیادی چیز اس لئے ہمیشہ ہر دور میں ہر زمانے میں اہل علم نے دو طبقے پر برابر محنت فرمائی ایک جو طالب بن کر آتے تھے جن کو مولانا علیہ السلام منتحی کہتے تھے ان پر بھی محنت فرمایا کرتے تھے انہیں بھی اپنے علم کے محنت کا میدان سمجھا کرتے تھے ان کا بھی حق ادا کرتے تھے اور دوسرے امت کے وہ طبقہ بقول مولانا علیہ السلام مبتدی ان کے اندر دین کی کوئی طلب نہیں ہوا کر دی تھی ان کے پاس حضرات علماء اکرام محدثین مفسرین یہ از خود جائے کرتے تھے اور ان کے اندر دین کی طلب پائدہ کرنے سے علم دینے تک ان پر محنت کیا کرتے تھے سیرت کی کتابیں اور رجال کی جو تراجیم سے متعلق بڑی بڑی کتابیں رجال کی ہیں یہ ساری کتابیں ان کے ان معمولات سے بھری ہوئی ہیں ان صالح کے صالحین نے ہمیشہ کا معمول بنایا کہ امت کے ان دونوں طبقوں کو برابر اپنے محنت کا میدان سمجھ کر اور دونوں کے لئے برابر وقت فارق فرماتے رہے جس کی وجہ سے امت کے تمام طبقات تک علم پہنچتا رہا عرض کرنا چاہوں گا سیر و احلام نبلا میں علامہ ذابی رحمت اللہ علی نے وقیب بن جررہ رحمت اللہ علی جو سیاہ ستہ کے مرکزی رحمی ہیں سیاہ ستہ کے اور سنن کے مرکزی رحمی ہیں وقیب بن جررہ رحمت اللہ علی کا ترجمہ لکھا ہے ان کے بیٹے سفیان کے حوالے سے سفیان کہتے ہیں میرے والد سائم النہار اور قائم اللہل سائم النہار قائم اللہل اور اس کے علاوہ دن بھر کا معمول یہ تھا کہ وہ وہ صبح سے لے کے دوپیر تک درس حدیث میں مشغول رہا کر دے اطلاف سے قرب و جوار سے دور دور سے طلبہ حدیث طلبہ علم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اس کے بعد تھوڑی دیر قائر اللہ فرماتے ہیں پھر زہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اثر تک بزار اور چوراؤں پر پہنچ کر مزدور طبقہ غریق طبقہ اور سکتے لوگ جو پانی اپنے مشغیزے میں بھر کے پیٹ پہ رکھ رکھ کر کے طالبوں سے کونوں سے نکال نکال کر لادر دھروں میں پہنچائے کر دے ان کو سکا کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پھر انہیں ضرورت کا علم سکھ لاتے ہیں صورتیں سکھ لاتے ہیں انہیں بتانی کہ وقت کا اتنا بڑا محدیس اتنا بڑا شیخ الحدیس اتنے بڑے مسنت پر فائز شخصیت یہ میرے ساتھ ہے انہیں کوئی احساس نہیں انہیں تو ایک سے چار چکر کار کے جلدی سے زیادہ زیادہ مزدوری حاصل کرنے کی فکر ایسے غافل طبقے کے پاس وقت کا شیخ الحدیس محدیس وقیبن جرار حمد اللہ لے خود پہنچتے ہیں اور ان کے بیٹے کے حوالے سے علمہ ذابی نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک ایک آدمی کو اس وقت تک پکڑے رہتے اس کے ساتھ دورتے رہتے چلتے رہتے اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ دیں جب تک کہ مقدار ما یجوزو بھی صلاح کی تعلیم نہ دے دیں یہ اصل ہے بنیادی چیز اتنی صورتیں ہیں جس سے اس کی نماز درست ہو جائے سکھلانے کے بعد پھر اگلے کا ہاتھ پکڑ دیں پھر تیزرے کا ہاتھ پکڑ دیں یہ تھی اصل بنیادی چیز ولید بن عطبہ ایک محدث گزرے ان کا معمول تھا کہ وہ طلبہ کو حدیث کا درست دیا کر دیتا ایک تعلیم ہمیشہ تاخیر سے ان کی خدمت میں اور ان کے درست میں حاضر ہوتا تھا وجہ پوچھنے پر اس نے کہا کہ میرے اوپر اپنے والدین کا بوجھ ہے ان کے معاش کا سارا نظام اور ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے اس لئے والدین کی خدمت اور پھر معاش سفاری ہو کر آپ کی درست خدمت میں حاضر ہوتے ہوتے تاخیر ہو جاتے یہ سن کر استاد محترم کو بڑا غم ہوا اور انہیں فرمایا کہ آج کے بعد تمہیں میرے درست میں آنے کی ضرورت نہیں یہ طالب علم گھبرا گیا پھر انہوں نے اس کی وضاعت کیا اور فرمایا کہ آج کے بعد تمہیں میری درست میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے والدین کی خدمت میں رہو اور اس کے بعد جہاں معاش کے لئے جاتے ہو وہیں دکان پر بیٹھے رو میں ان طلبہ حدیث کو جو منتعی ہیں اور میرے پاس خود آتے ہیں چل کر کے فارغ ہیں ان کو پڑھا کر جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو میں از خود چل کر تمہاری دکان پر آؤں گا اور تمہارا سبق وہی پڑھا کر کے میں چلے جاؤں ایسا عام سلسلہ کہ کسی طرح یہ علم امت کے ہر طبقے تک ہر فرق تک پہنچ جائے چاہے وہ مزدور طبقہ ہو کاشکار ہو ملازم ہو ہر ایک تک پہنچ جائے عمل کے ذریعے سے حضرات صحابہ کو اسی بنیاد پر اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرائض کی تعلیم مزید کے ماحول میں دی مزید کے ماحول میں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احرام کہاں سے باندھنا ہے بخاری شریف کی روایت احرام مجھے کہاں سے باندھنا ہے آپ نے ان صحابہ کو احرام باندھنے کے بواقع کی تعلیم دی کہ کہاں سے کس کو احرام باندھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کے اوقات کی تعلیم دے دیئے نماز فرض ہے نماز کے باہر کے فرائض اور ان میں خاص طور سے وقت کا پہچاننا یہ میرے ذمہ ہے میں اس کے علم کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان چکے پہچان چکے کہ ان کی استعداد نہیں کہ کتابوں کے راستے سے انہیں تعلیم دی جائے یا ان کی استعداد نہیں کہ قولاً تقریراً ان کو نماز کے اوقات سکھ لائے جائیں آپ نے ان کی صلاحیت اور ان کی حالت اور حیث سے سمجھ لیا چنانچہ آپ نے یہ بات تہہ فرمالی کہ ان کو عاملاً نماز کے اوقات کی تعلیم دینی ہے مسلم شریف کی روایتیں بخاری کی روایتیں تہاوی کی شریف کے اندر تو چودہ سن دین چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقیم معی ایک روایت میں آئے سلی معی ایک روایت میں کہ تم میرے ساتھ ٹھیر کر میرے ساتھ نماز میں شریک رہنا اس لئے کہ میں تمہارے لئے ایک عملی دارالفتہ قائم کروں گا جس کے ذریعے سے تمہیں نماز کے اوقات کا علم ہو جائے اس کو بولتے عملی دارالفتہ چنانچہ دو دن تک بڑے میاں بڑے میاں آپ کی خدمت مرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ نماز کے اوقات مقروعہ کیا ہے اوقات مستحبہ کیا ہے سب چیزیں تہہ ہو چکیں اس کے باوجود ان صاحب کو نماز کے اوقات میں اول وقت کون سا ہے اور آخر وقت کون سا ہے ان کی تعلیم کی رعایت میں آپ نے یہ نظام قائم کیا کہ پہلے دن پانچوں نماز اول وقت میں اور دوسرے دن پانچوں نماز آخر وقت میں آپ نے پڑھائی آپ نے فرمایا این السائل آپ نے فرمایا کہ یہ نماز کے اوقاتیں جائیں ایسا البنیادی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ حضرات صحابہ کو لے کر مزید کے اندر حلقے لگائے ہوئے ہیں اور مختلف علمی چیزیں انہیں تعلیم دے رہے ہیں اتنے میں اگر کوئی صحابہ آ جاتے ہیں مراکر کہتے ہیں علم نی آ رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کو دے کر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جس چیز کی طلب کے ساتھ آیا ہے میری باتیں اس کی طلب سے اوپر کی چیزیں ہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجلس درس اور مجلس علم لگا ہوا ہے اس میں شریف ہو جاؤ یا تھوڑی جر انتظار کرو یا میرے پاس چل کر آ جاؤ بلکہ روایت میں سراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا درس موقوف کیا اس کے بعد آپ خود ممبر سے نیچے تشریف لائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارز خود تشریف لے گئے دروازے تک اور پھر لوہے کے پائے کی کرسی منگائی گئی آپ اس میں تشریف فرما ہوئے ہیں وہ صحابی خود فرما وہ عرض خود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بنیادی اسلام کی فرائش کی تعلیم دینے لگے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا مسجد میں آنے والے ایک ایک شخص کو بنیادی فرائش کی تعلیم دینا حضرت عزیز ساتھیوں حضرت عزیز ساتھیوں حضرت عزیز ساتھ سے اور نظام الدین سے یہ تقاضہ علماء اکرام کے سامنے رکھا گیا کہ وہ اپنے تعلیمی سلسلوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی سلسلوں کے ساتھ ساتھ دعوت کے لیے اور اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے اپنے اوقات کو اجمل سے وقت فارق فرمائیں حضرت جی مہانا ساتھ صاحب دعوت ورگاہ ہم اکثر یہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل علم سے یہ پہلا سال اور یہ دوسرا سال یہ تیسرا سال جو ہم طلب کر رہے ہیں ان سے درخواست کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل علم اہل علم قرن اول کے نہج پر قرن اول کے نہج پر اپنے تعلیمی سلسلے کو دوبارہ زندہ فرما دیں اور مساجد کی ستے پر امت کے تمام طبقات کو اپنی صحبت میں رکھ کر علم دینے کے اس مسنون طریقے پر آ جاویں اس کو زندہ کرنا یہ علماء اکرام کے خروج اور نفر کا بنیادی مقصد ہے یہ مقصد ہر کیس نہیں ہے کہ جتنے مدارس ہیں اور جتنے دینی مقاتب ہیں انہیں ختم کر دیا جائیں بلکہ ان کی افادیت ان کی اہمیت اس کی عظمت یہ تو سارا آنکھوں پر ان مشاغل کو برقرار رکھتے ہوئے اور اس میں اور استحکام اور مضبوطی کے ساتھ ساتھ اور اس میں مزید اضافے کرتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اوقات مزید کے ساتھ بر بھی فارغ کریں تاکہ ہمارے مزید کے مسلی مقتدی اور مزید کے اطراف پر رہنے والے غیر مقتدی غیر مسلی ایسے حضرات کو اگر اپنے بنیادی فرائض کے علم کی ضرورت پر شاہ جائے تو وہ کسی بھی وقت مزید میں آ کر ہماری صحبت اور ہماری مجلسوں کے ذریعے سے عقائد کا علم سیکھ لیں فرائض کا علم حاصل کر لیں بنیادی بنیادی شریعت کا علم حاصل کر لیں یہ اصل بنیادی مقصد اس لیے کہ مولا علیہ السلام فرمائے کر دیتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی عمومی تحریک ہو اس علم کی جس کے ذریعے سے امت کے ہر طبقے میں دین کا اور اس علم کا خوب شوق پیدا ہو خوب رغبت پیدا ہو اور جب اس کے بعد ایسے حضرات تیار ہو جائیں اور اس علم کے لیے وقت فاری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر عمومیت کے ساتھ امت کے تمام طبقات کو بنیادی فرائض کا علم دیتے ہوئے انہی میں سے باصلائیت لوگوں کو چھانٹ چھانٹ کر پھر لمبے وقت کے لیے انہیں اپنے پاس رکھ کر پھر انہیں ماہرین فن اور اس علم کے اندر ان کے اندر فرق سکتی پیدا کریں اس لیے ہم سب عظم ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے تعلیمی ان تمام مشاغل کے ساتھ ساتھ تصنیفی مشاغل کے ساتھ ساتھ ہم مسجد کی سطح پر بھی امت کو تعلیم دینے کے لیے اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کریں اللہ کا فضل کرم احسان اس وقت تقریباً چالیس سے پائنٹالیس جماعتیں علماء اکرام کی اللہ کا فضل کرم احسانیں دوسرے سال کے لیے روانہ ہوئیں اور اس میں سے تقریباً بیس جماعتیں دوسرا سال عرب ممالک میں لگا کر واپس آ چکیں بیس بائیس جماعتیں اس وقت عرب ممالک میں الحمدللہ وقت لگا رہی ہیں ایک ایک جماعت کے ایک ایک جماعت کے لیے تین ممالک تھے ہوتے ہیں اس میں افریقی ممالک بھی ہیں خلیجی ممالک بھی ہیں اور حجاز مقدس بھی ہیں اور اللہ کا فضل کرم احسانیں اس کے نتائج بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں اہل عرب کے اندر بھی الحمدللہ بیداری پیدا ہو رہی ہیں وہاں کے علماء نے بھی بہت اس کے ذریعے سے احساس اور اس کے ذریعے سے ان کے اندر بھی ایک حرکت پیدا ہوئی ہے اللہ کا فضل ہے اس کے نتیجے میں کئی دیگر ممالک سے بھی علماء اکرام نے اپنے آپ کو دوسرے سال کے لیے پیش کیا چنانچہ خود بنگلہ دیش سے ماشاءاللہ چار جماعتیں دوسرے سال کے لیے اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہیں اور چھے جماعتیں اور کچھ ماشاءاللہ واپس بھی آ چکی دو چل رہی ہیں الحمدللہ واپس کتنی آگئی چار جماعتیں واپس آگئی اور اسی طرح ملیشیا سے بھی تقریباً کارگزاری آئی تھی آٹھ جماعتیں وہاں کے علماء اکرام کی دوسرے سال کے لیے مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں جن میں سے مراکش وغیرہ کے علاقے بھی جزائر کے علاقے بھی ان کو دیئے گئے اور ایک عالم امریکہ سے بھی حجاز مقدسے بھی علماء اکرام اللہ کا فضل اس وقت دوسرے سال کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تیسرے سال کی بھی ترغیب دی گئی اللہ کا فضل احسان ہے کہ جو علماء اکرام دوسرے سال لگا کر آ چکے الحمدللہ ایک جماعت تشکیل ہوئی اور الحمدللہ ان کے لیے یورپ کا ملک تیسرے سال کے لیے تیہ ہو چکا ہے وہ حضرات علماء اکرام ہم اس وقت تیاری میں لگے ہوئے بس یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جب نکلیں دوسرے سال کے لیے تو اپنے امامت میں ہوں یا اپنے درستدریس میں یا اس کے علاوہ جس دینی مشاغل ذمہ داری میں ہوں اس کا بدل رکھ کر ہم اللہ کے راستے بھی نکلیں تاکہ ان شعبوں کے اندر ہمارے خروج اور نفر کی وجہ سے تعطل اور کسی قسم کی کوئی کمی پیدا نہ ہو اور جب تیسرے سال کے لیے نکلیں اس میں بھی اپنا متبازل رکھ کر انتظام کر کے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں یہ نہیں کہ ان تمام شعبوں کے ایک لخت چھوڑ کر ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں بلکہ اصل ترتیبی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لینے کے لیے آئے مجھے ملک شام جانا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ گے تو ازان کون دے گا چنانچہ انہوں نے تلاش کیا اور سعادہ قرض رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آئے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ازان دی تھی انہیں پیش کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اب فرمایا کہ ہاں آپ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو یہ ہے متبادل رکھ کر ان دینی شعبوں میں پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنا حضرت معاذ بن جبل لذی اللہ تعالی عنہ اعلم الناس بالحلال والحرام دنیا میں تو تھے کل قیامت میں بھی ان کو اسی لقب سے اٹھایا جائے گا حضرت معاذ بن جبل لذی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں اور خلفاء راشدین کے دور میں فتوے کے منصف پر فائز تھے اور مدینہ طیبہ میں شب و روز آنے والے وافدین اور آنے والے قبائل کی تعلیم اور ان کو فتوے دینے میں مشہور رہا کرتے تھے اس کے باوجود اللہ کے راستے میں احتمام سے وقت لگایا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے دور خلافت میں انہیں فلسطین کے لئے روانہ کیا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کو حمص روانہ کیا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق روانہ کیا وہاں سے تقاضے آئے کہ ان علاقوں میں لوگ دین میں اسلام میں داخل ہو چکے ان کو دین کی تعلیم کی ضرورت ہے ان کے اندر دین کی سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے انہیں سنتوں کی تعلیم کی ضرورت ہے تقاضے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں علمائے صحابہ فقہائے صحابہ مفتیانے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنے یہاں جمع فرما لیا اور ان کے سامنے ملک شام کا تقاضہ رکھا کہ دیکھو یزید بن نبی صوفیان نے یہ خط لکھا ہے کہ اہل شام بڑی کثیر تعداد میں اسلام میں داخل ہو چکے وحتاجوا الى من یعلمهم القرآن ویفقہهم فی الدین اور وہاں تین حضرات کی ضرورت اور آپ پانچ ہیں عبادہ بن سامد ابو دردہ اور معاذ بن جبل عبی بن کعب اور ابو ایوب الانساری رضی اللہ عنہ تین کی ضرورت ہے یا تو قرآن ڈالا جائے اگر آپ حضرات چاہو تو قرآن ڈالے وَإِنِنْ تَدَبَ مِنْكُمْ ثَلَاسَدٌ فَلْيَخْرُجُونَ یا تو عمل انتداب اختیار کرو کہ اپنے آپ کو تین حضرات پیش کر دیں تو ہم ان تین کو بھیج دیں باقی دو کو روک دیں انہوں نے کیا عرص کیا تین علماء صحابہ نے عرص کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مَا كُنَّا لِنُسَاہِمْ ہمیں قرآن ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم قرآن نہیں ڈالیں ہم تین جانے کے لئے تیار ہیں کیونکہ عبی بن قعب رضی اللہ عنہ بہت سقیم اور بیمار چل رہے ہیں حلیم چل رہے ہیں اب عبی بن ساری رضی اللہ عنہ یہ بہت محمر اور بزرگ ہو چکے ہیں یہ سفر کے قابل نہیں چنانچہ روایت میں مستدرک حاکم کی اور طبقات ابن سعید کی روایت ہے اور محمد بن قعب الرضی راویے ہیں کہتے ہیں یہ تین علماء اکرام روانہ ہوئے تو عظم رضی اللہ عنہ کو انہیں بٹھا کر انہیں سارا کام سمجھایا کہ عبدعوب حمص کے تین حضرات پہلے حمص پہنچیں اور وہاں والوں کی تعلیم اور تفقیق کا کام انجام دیں اور جب وہاں والوں کے اندر دین کی سمجھ پیدا ہو جائے تو اور مزید چہریں تاکہ وہ کچھ حضرات آپ کے جیسے معلم بن جاویں تاکہ آپ کے وہاں سے منتقل ہونے کے بعد یہ علمی سلسلہ جاری و ساری رہے چنانچہ یہ تین حضرات گئے انہیں نے دونوں کام انجام لیے اس کے بعد ایک حضرت ابو عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ حمص میں ٹھہرے رہے اور حضرت معاد بن جبل فلسطین چلے گئے ابو دردہ رضی اللہ عنہ دمشق کہلے گئے اس کے بعد کیا ہوا روایت میں کیا ملزا ہے محبت ابن قاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مستطرح حاکم طبقات ابن سعد میں کہ یہ تین حضرات تعلیم میں مشہول رہے تفقیح کے کام میں مشہول رہے سنن کی تعلیم دیتے رہے ان نئے لوگوں کے اندر یہاں تک کہ حضرت معاد بن جبل رضی اللہ عنہ نے فلسطین میں وفات پائی ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے دمشق میں وفات پائی اور عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ حمص سے بعد میں فلسطین گئے اور تعلیم دیتے 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 اپنی قبر وہاں بنا کے چلے گئے یہ اصل علماء صحابہ فقائے صحابہ کے مسنون طریقے ہیں جہاں سے جہالت کے علاقوں سے لوگ اٹھ اٹھ کر کے مدینے آتے تھے علماء صحابہ مدینے کے اندر ان کی تعلیم میں تو مشہول رہتے ہی تھے شب و روز اس کے ساتھ ساتھ جن علاقوں کے اندر بڑی کثیر تعداد میں لوگ دین میں داخل ہو چکے اور اتنی بڑی تعداد ایک لخت اٹھ کر کے ان علاقوں سے مدینے طیبہ نہیں آسکتی تو ان کی تعلیم کا ان کے اندر دین کی سمجھ پیدا کرنے کا مسنون طریقہ خلقہ راشدین نے یہ اختیار فرمایا کہ مدینے طیبہ میں جو افتہ پر قضاء پر تفسیر پر فقہ پر اور قرارت کے شعبوں پر جو فائز تھے ایسے علماء صحابہ کو چن چن کر ایسے جہالت کے مراکز میں بھیجا گیا تا حیات و تعلیم دیتے رہے یا تو وہ ساری جہالتیں ختم ہو جائیں یا پھر تعلیم دیتے 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 وہیں اپنی قبریں بنا لیں علماء صحابہ کا نفر قبر تک ہوا کرتا تھا وہاں پہلے سال کا سوال نہیں تھا دوسرے سال کا سوال نہیں تھا تیسرے سال کا سوال نہیں تھا وہاں تو علماء صحابہ کے نفر کا مقصد ہی یہ تھا کہ امت کے ہر طبقے چاہے قریب ہوں چاہے دور ہوں ان کے اندر سے جہالت ختم ہو جائے اور وہ علم کے نور سے منور ہو جائے اسی لئے حد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شدید ضرورت تھی مدینہ طیبہ کے اندر لیکن کوفہ جیسی عارضی چھاؤنی میں رہنے والے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر اور خط میں لکھ کر روانہ کر دیا فَإِنِّي آَثَرْدُكُمْ بِعَبْدِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي آثَرَتًا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود کے شدید ضرورت ہے مدینہ طیبہ میں تفقیہ اور تعلیم اور افتا کے کاموں کے لئے اس کے باوجود ایک وفہ والوں میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دے کے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں چنانچہ تقریباً دس سے بارہ سال کا زمانہ تعلیم کا تفقیہ کا وزارت کے تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ کیونکہ حضرت عمر بن یاسر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوڑی بنا کر حضرت عمر نے روانہ کیا وہ کہا کہ میں یہ پوری روایت ہے چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول ہوئے وزارت کے تقاضوں سے فارغ ہونے کے بعد مزید کوفہ میں پہنچ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بنیادی قرآن کی تعلیم سے لے کر فرائض کی حلال حرام کی تعلیم دیا کرتے تھے روایتوں میں موجود ہیں تابعی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزارت کے تقاضوں سے فارغ ہونے کے بعد مزید آتے اور پوچھتے تیرا سبق کہاں تک ہو چکا ہے وہ جہاں ہونی لگتا اس آیت تک میرا سبق ہو چکا اس کو اگلی آیت کا سبق دیتے ہیں روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک آیت لو یہ ایک آیت لے لو یہ تو آسمان زمین کے درمیان جتنی چیزوں پر سورج کی کرنے پڑھ رہی ہیں ان سب سے زیادہ افضل ہے پھر اگلی آیت پڑھاتے پھر یہی پرماتے اس طرح ایک آیت اور اس کی فضیلت بیان کرتے یہاں تک کہ پورا قرآن مجید اسی طرح سکھ لائے کرتے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بسرا گورنر برا کے حضر انس بن حضر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لگا کر بھیجا جب واپس آئے حضر انس کسی تقاضے سے حضر عمر نے دریات فرمایا کہ میرے بھائی ابو موسیٰ شریف کو کس حال میں چھوڑا انہوں نے کہا میں نے انہیں لوگوں کو قرآن سکھلانے کی حالت میں چھوڑا ہے وہ لوگوں کو قرآن سکھلاتے رہتے ہیں کہنے کے یہ تو بڑے سمجھدار انسان ہیں بسرا کی گورنری کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ایسے حضرات کے لئے مسجد کی ستے پر جا کر عوام الناس کو قرآن اور فرائش کی تعلیم دینے کیلئے یہ گورنریوں کے تقاضے کبھی مانع نہیں بنیں ابو رجال عطاری دی رحمد اللہ علی فرما دے کہ میں نے دیکھا کہ بسرا کے جامعہ مسجد میں بے شمار حلق قرآن کے لگا کر دے دے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ بسرا کے گورنری سے فارغ ہوتے سیدھے مسجد تشریف لاتے اور پھر ہمیں قرآن سکھ لاتے کہتے ہیں میں نے سورہ اقرآ کی جو ابتدائی سورتیں میں نے پوری سورت انہی حلقوں میں بیٹھ کر ابو موسیٰ شریف کی صحبت کے ذریعے سے سیکھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مدائن شہر کے گورنر بنا کے بھیجے گئے مدائن شہر کی گورنر یہ اسے فارغ ہونے کے بعد سیدھے مسجد پہنچتے جیسے مسجد پہنچتے فوراں گشت ہوتا اور گشت کے نتیجے میں ایک ہزار کے قریب مجمع مسجد میں جمع ہو جاتا جب ایک ہزار کے قریب مجمع جمع ہوتا تو وہ ایک ساتھ انہیں اکھٹے اجتماعی طور پر سورہ یوسف کی تعلیم لیا کرتے تھا یہ ہے وہ سارے واقعات اور قصے علماء صحابہ فقہ صحابہ قوزات صحابہ کے جو حضرت مہنہ یوسر عبدالعی نے حیات الصحابہ میں کتاب العلم کے زیل میں مختلف عنوانات قائم کر کے جمع کیا مختلف عنوان قائم کیا کہ علماء صحابہ کو مختلف ممالک میں امت کی تعلیم کے لئے روانہ کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت تھی اس امت کی جہالت کو استماعی طور پر ختم کرنے کے لئے مستقل عنوان قائم کیا مجالس العلم و مجالسة العلماء کے علمی مجلسے علماء کی مجالست اور مصاحبت میں ہونی چاہیے یعنی کہ امت علماء سے منقطع ہو کر مختلف ذرائع کے ذریعے سے علم حاصل کرنے میں مشہول ہو جائے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں علماء کی مجلسوں کی ضرورت نہیں ان کی صحبتوں کی ضرورت نہیں کیوں؟ اس لئے کہ بے شمار ذرائع وجود میں آ چکے ہیں ان کے ذریعے سے علم حاصل کر لیں گے میرے محترم دوست و مدرگو ان کے ذریعے سے علماء کی مجلسوں سے مستغنی نہیں ہوئے بلکہ محروم ہو چکی امت ان کے ذریعے سے امت علم سے محروم ہوتی جاری ان کے ذریعے امت تک علم کا معلومات امت تک پہنچ سکتی ہے لیکن علم کا نور ان کے دلوں کے اندر منتقل نہیں ہو سکتا اس لئے ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہیں ہم سب عظم ارادے کریں انشاءاللہ اب مساجد کے لئے اپنا وقت فارغ کر کے امت کے انتمام طبقات کو اور مبتدی طبقات کو ان کے فرائش کی تعلیم اور سنتوں کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم دینے کے لئے اب مساجد کے سطح پر اپنا وقت فارغ کرتے ہوئے پھر اپنا وقت لے کر علماء صحابہ کے نحش پر پورے عالم میں پھیلیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو تعلیم دینے کے لئے پورے عالم میں ہم جاویں گے اس کے بھی ارادہ فرمائیں موسیقا 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 موسیقا